وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اچھا ہو جانے سے پہلے بہت کچھ غلط ہوتا ہے ویسے ہی میرے ساتھ غلط ہوا لاسٹ اپیسوڈ میں میرا چیتک بیمار نہیں بہت بیمار ہو گیا اور پھر میں نے آس بھی چھوڑ دی تھی کہ میں آگے کی رائٹ کمپلیٹ کر پاؤں گا لیکن پھر کیا آیا کہانی میں ایک ٹویسٹ اگلے دن چیتک کلکل فٹ این خود سے ہوگی پتہ نہیں یہ چمتکار تھا یا کچھ اور وہ تو اوپر والا ہی جانتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو آپ شدت سے چاہو تو پوری خائنہت اسے ملانے میں لگ جاتی شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہماری فلموں کی طرح ہماری زندگی میں بھی انت میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ہاپی اینڈگ پھر کیا آگلے دن ہی میں اور چیتک دونوں پھر نئی منجل نئی شفر کی طرف نکل لیا گوڑ مارنگ دوستو گوڑ مارنگ فرم سوپور سوپور میں یہ جو ہے نیو ریور ایج ہوتیل این ریشٹور یہ دکھ رہے ہیں پروپرٹی دکھ رہی ہے سوپور میں ایک یہی ہوتیل ہے اور کافی اچھی پروپرٹی ہے تو یہاں کل رات کو ہم آ کر کر رک گئے تھے لاسٹ بلوگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ بلوگ میں یہ ہوا یوں کہ میں گیا بانگوز اپنے چیتک کو لے کر کے اور وہاں پہ بہت سائی چیزیں گر بڑ ہو گئی گر بڑ یہ ہو گئی بھائی صاحب کہ ہماری بائک میں پرولوم آ گئی کلچ پلٹ گرم ہوا یا جل گیا پتہ نہیں کیا ہوا ہے مطلب مجھے لٹرل ہی پتہ نہیں ہے بہت لوگوں سے کانٹیکٹ کیا میں نے تو سب نے بولا کہ کلچ پلٹ برن ہو گیا میں نے پندرہ دن میں کیسے برن ہو سکتا ہے پندرہ دن ہو یہ بائک کو لیے ہوئے پھر میں نے ہم میں نے اور سباز نے کسی طرح سے کر کے کر کے کر کے اس کو لے کر کے نیچے آیا نیچے لے کے آنے کے بعد دھیدرے چلایا ہم نے تھوڑا سا کلچ جو تھا ڈھیلا کیا نیچے سے پھر کرتے کرتے بائک چلنی شروع ہو گئی تو یہاں تک سوپورٹ تک کھیچ کر کے لے آئے کس طرح سے آج فنگر کروست ہے آج ٹرائی کر رہا ہے کیونکہ کل بھی رات کو سیٹنگ رہنگ کی ہے ہم نے اب دیکھتے ہیں چلا کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں گریج کے لیے تو اگر چیزیں صحیح رہیں تو گریج جائیں گے اگر میں رکھ جاؤں گا اگر نہیں چیزیں صحیح رہیں تو میں سری نگر کی طرف چلا جاؤں گا بائی گریج کی طرف نکل جائیں گے سو اس vlog کو بھی شروع کرتے ہیں مہادیو کے نام کے ساتھ تو ہلو دوستو نمسکر سریعہ کالاد میں شرشانک شکر آپ سب کو ویلکم کرتا ہم نے چلے گو رائیڈز میں تو چلیے دونوں بائیکس ریڈی 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 اوکے سو ٹائکون بھی ریڈی ٹائفون اور چتک بھی ریڈی لیٹسی فنگر کروسٹ کیا ہوتا ہے چلیے نکلتے ہیں یہاں سے ہاں جی تو یارو چلیے نکلتے ہیں تو ہر رائیڈ کو شروع کرنے سے پہلے گندبادیپپا موریا مورتی موریا آج کی بھی یاترہ منگل میں رکھئے گا سو یہ ہے سوپور چھوٹا سا ایک ویلیج بول سکتے ہو کشمیر کا کسبہ بول سکتے ہو اور ویلیج کسبہ ابھی بھی سوچو یہاں پہ ٹانگا چلتا ہے بسندی کا ٹانگا جو ہے ابھی بھی چلتا ہے دیکھ رہو دیکھو کتا خوبصور سجایا ہوا ہے ٹانگا ہے جی تو یارو خوشی کی بات یہ ہے کہ جیتک زبردست طریقے سے زبردست طریقے سے پھر سے پرپورمنس دینے لگا ہے فنگر کروز ابھی بھی زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے بھائی زیادہ خوشی بھی پچتی نہیں ہے انسان کو اور مجھے نا اپنے چیتک پہ نا بلیک دھاگا باندھنا ہی پڑے گا بکاوز آب دس کیس پہ لوگ اتنی لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے نا مطلب سمجھو کی نظر لگ جاری ہے مرے وائک کو چیتک کو دیکھ رہو بھائی ٹانگیں چل رہے ہیں بھی بھی کشمیر میں ٹانگا چل رہا ہے بھائی تیکھو زبردست آدو آپ کو لاسٹ بلوگ میں میں نے آپ کو کیا دکھایا تھا بانگوس ویلی گئے تھے اس کا بائک خلاب ہوئی تھی وہ سائی چیزیں اسی بلوگ میں ہیں تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہو جا کے بانگوس ویلی بھی دیکھ سکتے ہو ہاں یہ چیز ہوئی کی بانگوس ویلی کا جو ہم لوگ جو ہے وہ سمال بانگوس گئے تھے اس سے آگے ڈھائی کلوٹر کا ٹریک ہوتا ہے ٹریک ویلی ہائک ہوتا ہے آپ کو لگے گا ایک سے ڈیرھ گھنٹے لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں تو بائک کو پرولم آگئی تھی اس لیے ہم نے وہ ایکسپلور نہیں کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا کہ نیکس ٹائم کبھی آئیں گے تو پھر گھوم کے جائیں گے بانگوس کے ساتھ کچھ تو کچھ اپنا ناتا ہے بھئی یا لاسٹ ڈیر بھی جو آئے تھے تب بھی نہیں جا پائے تھے کیوں کیونکہ اس لیے سنو تھا اس بار آئے گی چلے ہی جائیں گے اس بار ہوا چلو سر گھر کے پاس آکا ہاں دے رہے ہیں بھئی یہ دیکھو بہلی دیکھنے شروع ہو گئی بھئی آگا چیز ہے رو پھر سے آگیا بسنتی کا ٹانگا چچا چلا رہے ہیں بھائی چچا کیسے ہیں چچا چچا بیڑی پی رہے ہیں چچا بیڑی ہو 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 پائی سو ہو ادھر بھولر لیک نظر آرہا ہے مس چل رہی ہے بھائی ہو گئی ہے نہیں جبات مہا دیو بھائی بھائی ہم چلیں گے آگے چلو کھاتے ہیں پہلے یہ رہا سامنے بھولر لیک پانی کم ہے لیکن آگے سے دکھائیں گے آپ کو بھولر لیک ہاں جی تو 15 سے 20 کلوٹر کے رائیڈ کمپلیٹ کرنے کے بات ہم پہنچ چکے ہیں بھولر لیک کے پاس اور یہ ہے ہوتیل سنشائن لازٹے ہی جب میں آیا تھا تو یہاں پہ ایک سمیں یہ پروپرٹی بنی رہی تھی سمیں کھولی نہیں تھی تو یہ چیز اچھی ہو گئی کی بھولر لیک کے آسپاس کھانے پینے کی چگہ مل رہی ہے اب چیتک جیسے کہ میں نے بتایا تھا چیتک زبردست پہ فرمینس پھر سے کر رہا ہے پتلاہ بیک آن روڈ ہو چکا ہے تو ایک بھائی بھول دو چیتک کو یہ لگتا ہے کل گصہ ہو گیا تھا گریج ملے جا بانگوس میں لے جا گا میں نے کیچڑ میں اس کو کو اتنا چلایا گصہ ہو گیا کہ اتنے کیچڑ میں اتنے لوڈڈ بھائی کو چلا ہو گیا تو کیسے ہو گا ٹھیک ہے تو گصہ ہو گیا تو اس کو تھوڑا سیٹنگ ویٹنگ کر کے سبھا جو ہے انجنیر آن ویل اس نے تھوڑی سیٹنگ ویٹنگ کی تو چیزیں تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی تو ابھی فٹا فٹ ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کلے رکھے گا وہاں دور پیچھے نظر آرہا ہے بھائی یہ بھولر لگ تو چل کے نزدیک سے آپ کو دکھائیں گے تو بھٹا فٹ بریکفورس کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں آگے کا بلگا کا لگ رہا ہے اب بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے ٹینشن میں تھے ہمارا سپھٹے گا رہا تھا اس کو ٹینشن یہ ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ اس کا پلان ہو گیا تو جب ہم ملے دے کشمیر میں چلتے ہیں لے لیکن پنگا یہ ہو گیا تھا مطلب پنگا کیا تکلیف ہو رہی تس کو کہ بھائی شرنگ بھائی آپ واپس چلے جاؤ گے اور ہم آگے جا رہے ہیں تو تو اسے تکلیف ہو جاتی ہے جب رائیڈر مرا لگتا ہے مرا لگتا ہے بل سے مرا لگتا ہے بھائی بھٹکو ہی نا اب کریں گے ساتھ میں مہا دیو ساتھ میں ہے خرر مہا دیو تو یہاں سہورا ویلکم تو بندی پورا ہمارا اور یہاں لکھا ویلکم تو لائنگ آف آلن آدھر 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 سو دوستو یہ بچے دو مل گیا ہے اور پوچھ رہے ہیں آپ کا بھائیا کونسا چینل کا نام ہے میرے چینل کا نام ہے گو رائیڈرز گو رائیڈرز دیکھو پیچھے لکھا ہے دیکھو لکھا ہے نا ہم تم لوگ بھی آ رہے ہیں بلوگ میں ہاں 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 سے ہو ہم نے بھائیڈز اچھا یہی سے ہو ہاں پڑھائی کرنے جا رہے ہو نہیں ہمیں ہمیں مرائیڈ آکی مرائیڈ آچھا آکی چلو بائی بائی ہاں 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 ہم پہنچ گے ہیں بندی پور اور کیسے ہو بندی پوروالے بھائیڈوک لازٹیئر بھی آیا تھا آپ نے بہت پیار دیا کشمیر سے سچ میں بہت بھر بھر کے پیار ملا تو میں چاہتا ہوں کہ اس بار بھی آپ بھر بھر کے اپنے بھائی کو پیار دیجئے کشمیر سیریز بھی جو کر رہا ہوں یہ بھی دیکھئے اور اس کے بعد لے لدک جا رہا ہوں وہ بھی دیکھئے گا ضرور دیکھئے گا بھائی پیار کی آپ کی بہت ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بلکل بھی کومنٹ کرنا بھولیے گا نہیں ضرور سے کومنٹ کر کے جائیے گا نیچے کہ بلوک کیسے لگ رہے ہیں کشمیر this is سورگ سچ میں this is سورگ میں پھر سے آپ کو بولوں گا کہ کشمیر جب آتے ہو تو گولمرگ اور پہلگام گھوم کے صرف مت جاؤ کشمیر سے اور بہار نکلو like Bangos Valley like Kiran جو کہ انڈیا پاکستان کا بارڈر بول سکتے ہو ٹیٹوال جہاں پہ ہم ہو کے آئے ہیں Kiran اس لئے رہ گیا کہ بائیک کی پرولم آگئی ساری چیزیں الگ ہو گئی تو مطلب پلان کر کے جو نکلے تھے اس حساب سے نہیں ہو پایا تو اس بار تھوڑی سی چیزیں دکت ہوئی جس کا ایک دو چیزیں اس کے پھو رہی ہیں کوئی نہیں نیکسٹیر آئیں گے کوئی بات نہیں ہے آئیسے بھی ہم نے ٹیٹوال میں دکھا دی آپ کو پاکستان دکھا دیا تو بس یہی تھا بس آپ بس بنای رکھو پیار اپنا بنای رکھو بس یہی چاہتے ہیں یہ بریز دیکھ کے مجھے لاسٹ یر کی یاد آگئی یہ ہے ریور جو کہ گریز سے آ رہی ہوگی رازدان پاس 39 اور یہاں پہ لاشتے ہیں ہم نے کینٹین میں کھائی تھی جلیبی یہاں بند پڑا ہوگا ہے دیکھو بندی پور اوپر سے کشمیر میں ویلیز نے ایک سے ایک ویلیز ہے بہت خوبصورت خوبصورت ویلی ہے کیسا لگ رہا ہے بندی پور اوپر سے بتاییے نا کیسا لگ رہا ہے مرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سکون مل رہا ہے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اور ادھر ہی ہم گئے تھے اتھواتو ہے اس سائیڈ میں آگے ویلیج وہاں پہ ہم نے کیمپنگ کی تھی اگر وہ ویلیج دیکھ رہا ہے دیکھو اوپر آئی بیٹن میں آرہا ہے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو ادھر آگے جا کر کے ہم نے کیمپنگ کی تھی فورسٹ میں لاؤسٹ یہ جو ہے یہ لڈڈاک سیریز لڈڈاک کرنے نکلا ہو ممبئی سے لیکن جو جنرلی لوگ دکھاتے ہیں لڈڈاک جاتے ہو سنبھال کے چلاویں پری بھائی یہ جو آکے ایڈوانچرس زیادہ بلنا صحیح نہیں کھے بدل لوں سو جی تراغبال میں ہماری انٹری ہوئی ہماری انٹری الگ ہوئی پھر بائک انٹری الگ ہوئی پھر ہم سے پوچھا گیا کہ ڈرون ہے تو ہم نے بولا ہاں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سامان کھولوائیں گے ہو تو ڈرون یہاں سمیٹ کر لیا بولا انہوں نے کو ہوم منسٹری سے آپ کو پرمیشن لینا ہوتا ہے ہوم منسٹری پرمیشن ملے گا تب ہی آپ گریز میں فلائی کر سکتے ہو کیونکہ آرمی نے انوائٹ کیا تھا تو ان لوگوں نے فلائی کیا تھا یہاں پر ڈرون تو مجھے لگا کہ وہاں ڈرون آلا ہوگا جب ہاں جو آفیسر ہوں کو ان سے پوچھ لیں گے لیکن سمیٹ کر لیا گیا کوئی نا جی اب کیا کر سکتے لے لیا تو لے لیا آرمی ہمارے دیش کی شرکش پہلے اس کے بعد ہی کچھ ہے ہاں جی تمیترو یہ ہے پیر بابا کی مجار پیر بابا کی جا لکھا ہوا ہے دیکھو کتنی اچھی چیز بیچ میں اوم اس سیڑ سکھ لوگوں ادھر مسلم بھائی لوگ زبردست یہی تو ہے اکتا کہتے نا انیکتا میں اکتا یہی ہے سو جی پیر بابا کی یہ ہیسٹری ہے آپ پہنچ کر اس کو پڑھ لو یہ راستہ اندر جانے کا پیر بابا کے درشن کے لیے یہ پیر بابا کی مجار بولتے ہیں پیر بابا کی مجار ہے جو بھی لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہو پردام کر لو آشرباد لے لے بابا کا یہ پیر بابا کی مجار ہے اور یہ ان کے شرش ملک بابا کی مجار ہے اور من مجار سے نکلتے ہی یہ یہ پیر بابا کی مجار تھی اور یہ ہی راستہ سیدھے مندر میں آتا ہے کیا خوبصورتی ہے یہ ہی تو چاہیے اپنے کو یہ ماترانی ہے ہماری اکھوان انمان جی کی جائے جائے شریرام اور سارے ہمارے دیو دیو تا گن ہے سو جی پیر بابا کی یہ ہسٹری ہے آپ پاوز کر کے پڑھ لوں پیر بابا کیا ساری ٹائم پہ گھنٹی بجی اور یہ انگلیش پہ ہاں جی تو یہاں سے ویلکم ٹو گھریز اور رازدان ہے چار کلومیٹر یہ دیکھ لو پڑھ لوں آپ یہ سائز چیز ہیں آگے میں ٹھیک ہے ویلکم ٹو گھریز ہو گیا تو یہاں فوٹو نکال لیتے ہیں پھر آگے نکلتے دیکھ رہے ہو کہاں پہنچ گئے ہم بھائی 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 کوئی ہوجے بھائی میں سپنا دیکھ رہا ہوں کیا میں کیا سپنا دیکھ رہا ہوں یا آپ سپنا دیکھ رہے ہو بھائی جبار 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 موسیقی ویلکم ٹو رازدان پاس وی آر ڈیوٹی سو ہائٹ جو ہے کتنی ہے ہائٹ کچھ مینشن ہے 11,672 فیٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں and this is رازدان ٹاپ رازدان پاس اب اس کے آگے پھر چیک پوسٹ ہے ہاں جی تو ہماری چیکنگ یہاں پہ بھی ہماری رازدان ٹاپ پہ یہاں پہ بھی ہماری بی سف کی ٹکری ہے ایک تو بس بائک جائے گا ٹک ہے یہ دیکھ رہو بھائی یہ دیکھو سنو تو ہے ہی اس کے بیچ میں جو یہ کھپچہ بنے ہوگی ہے دیکھ رہو پتھر کے الگ لگ رہا ہے سامنے دیکھ لے بیٹا شنگ سامنے دیکھ لے ٹرک آرہی ہے سو یہ جو ہے رازدان پاس کے باد روڈ پورا پورا یہ مجھے ہلکی سی جھلک مل رہی ہے زنسکار رائٹ کی جو لاسٹ یر میں نے زنسکار کیا تھا سولو رائٹ کیا تھا وہ سمیتھ چیتک ہوا کرتا تھا میرے پاس اب چیتک ٹک پوائنٹ ہو ہے تو اس کی تھوڑی سی یاد تھوڑی سی جھلک آرہی میرے کو یہی ہے داور ویلیج یہاں کے لوگوں کی دیکھو لائف تھوڑی سیننو ڈاو ٹف ہے لیکن کیا سکون بھری زندگی ہے اتنے خسرت نیچر میں آپ اپنی زندگی جی رہے ہو یار یہ بات تو ماننی پڑے گی یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہو نا یہ جو ایریا آپ کو نظر آرہ میرے سامنے ہم لیٹرلی گریز میں انٹر کر چکے ہیں اور ایک اور چیک پوسٹ آیا تھا وہاں پہ بھی ہماری بائک کا موائل نمبر سب کچھ مینشن کیا گیا انہوں اپنے ریسٹر میں لکھا ٹھیک ہے تو آپ کو ملتی رہیں گی چیک پوسٹ ملتی رہیں گی گریز تک کیونکہ یہاں سے یہ پہاڑی دیکھ رہی ہے اس پہاڑی کے جسٹ بادوالی پہاڑی جو ہے پی پاکستان اککوپائیڈ کشمیر تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے مال لیکن انصاف نہیں ملا ویسے پوسٹ 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 ملتا رہا مال لیکن گریز نہیں ملا تک یہ کہا آگے ہم یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے میں نے گریز کی اتنے سارے ویڈیوز دیکھے اس میں یہ دکھتا تھا مجھے اب یہ لیک ہے کیا ہے وہ چل کے پوچھیں گے ندی تو مجھے لگ نہیں رہی ہے ٹھیک ریور تو مجھے لگ نہیں رہی ہے ریلز میں دیکھا اور ویڈیوز دیکھتے لوگ کے گریز کے ہے یار سچ میں گریز بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ جیسے کوروڑ ہے یہ سنو ہے اور اس کے اندر سے وہاں سے پانی آرہا ہے گلیسیر سے قدرت الگی ہے یار قدرت الگی ہے ہنجی تیارو ہم انٹر کر رہے تھے گریز کی طرف تو یہ جو لوکیشن دکھا بھائی صاحب رہا نہیں گیا ہم نے بہت اچھے ریل نکال رہے پہ اور کچھ بھائی جو لگوی ہو ہے مطلب اس سی نیچے کیا پرائیس کھانا ہو کیا دیتے ہو کھانا جو آرہ ہو سی اوکی کرتا ہوں گریز کے بھائی صاحب 500 پیچھ کروگا اپنا ٹینٹ تو 400 اور آپ کا ٹینٹ کیا رہتا ہے پریس ہم جی تو یارو یہ سارے ٹینٹ ہے جو پروپرٹی ہے کیمپنگ کی گریز کے پاس باری شاہل اپنے زون میں آرہ بھائی باری باری شاہل اپنے زون میں چل رہا ہمیں اپنا ٹینٹ پیچھ کرنا ہے تو ہاں 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 دو کتنا چارج کروگے 500 500 1 کتا بہت زیادہ ہوگیا میں صرف آپ کا واشروم یو کریں گے لو اور کھانا کھائیں گے آپ کے ہاں چارج چارج کی چارج کی ضرورت ہے کیا چارج کی ضرورت ہے نہیں 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 تو ہم کو آپ کہیں سپیس دے دو گے ہم اپنے ٹینٹ پیچھ کر دیں گے تو یارو فائنالی پہنچ گے ہم پوریز پوریز میں یہ کیمپنگ سائٹ اور یہاں پہ ہم اپنا پیچھ کرنے والے ہیں ٹیٹ پاریش ہونے شروع ہو گئی فٹا پیچھ کرتے ہماری ٹینٹ پیچھ کرنے میں ٹینٹ ہماری لگ بگ ہو گیا ہے اور یہ ہے جو ہائی صاحب انہی کی پروپرٹی ہے ان سے ملواتے ہے آپ کو یہ ہماری بائک پیٹھ کے مست مجھے رہے بائد ہی ڈیس 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 ایس ڈیس سوچا دکھا دیا جائے یہ ڈیس 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 پہ ہم ڈیس 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 اور گریےز میں دیکھ لو بھائی صاحب جس لوکیشن پر ہم روکے ہوئے آپ کو پیچھے ریور نظر آ رہی ہوگی اور چاروں طرف چاروں ہی طرف بھائی صاحب صرف کیمپنگ ہے آپ اگر ہومسٹے بھی لینا چاہتے ہو تو ہے ہے ادھر گاؤں میں ہے لیکن بھائی صاحب گریے جا کر کے اگر آپ نے کیمپنگ نہیں کینا تو بہت بڑی چیز مس کر دی تو ریور کے اس سائٹ بھی کیمپنگ ہے اور ریور کے اس سائٹ بھی کیمپنگ ہے تو چلیے فڈا بات چلتے ہیں چل کے جو یہاں کے اونر ہے جو کاریت جو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ان سے ملواتے ہیں آپ کو ان سے پوچھتے ہیں کیا پرائز ہے کیا ان کے ٹینٹ کا نام ہے اور اور بھی جو بھی جانکاری ہو بھی سب کچھ اس بلوگ میں رہے گا یہاں ہم نے اپنے ٹینٹ پیچ کر دیا ہے یہ میرا ہے یہ بھائی صاحب کا ہے انجینئر آن ویڈ اور ہیلو 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 2.0 اور ہی چلتے ہیں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جو جہاں سے سروس پروائیٹ کرتے ہیں لوگ وہاں چلتے ہیں لوکیشن تو بھائی ایک دام کہہ نا ایک دام awesome ہے کہتے ہیں نا pantabulous marvelous سب کچھ ہے تو یہاں ان کا کچھن ہے کچھن ہے یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے یہ ہمارا بنے گا ڈیرر دیکھ لوگ بھائی صاحب مکس ویڈ بنا رہے ہیں ایک دائی لو نانویج بھی ہے جو کھانا چاہتے ہو آپ کو سب کش ملے گا کھانے کے لیے نانویج سب دے ہوگی نیس سر جو چی چاہیے سب کش مل جائے گا آپ کو بس یہاں آنا ہے ڈینٹ میں رکھنا ہے اور ان کی جو مہمان نوازی ہے اس کا لوگ پٹھانا ہے بھائی صاحب تو چلتے ہیں بڑا بڑ ابھی ریزوان بھائی کینے ہی ریزوان بھائی کھنے آ رہے ہیں تو یہ ہمارے بھائی تھا بھائی ان سے ملواتے ہیں آپ کا نام بلے بتائیں سجاد سجاد بھائی ہے تو یہ کتنے مہینے مطلب پورے سالوں کھولا رہتا ہے گریز یا کچھ ٹائمنگ ہے یہ چھے مہینے تو کھول جاتا ہے اور چھے مہینے میں اس کی بھرپ کی وجہ سے جو ٹریڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کیمپنگ سے کب سے کم تک ہوتے ہیں یہ تین ہی مہینے ہوتے ہیں اچھے تین مہینے مطلب کوئی ٹائمنگ ہے کوئی منت ہے جو بتا دیں جون جولای آگستے اچھے تین مہینے کا ہے اس کے بعد سیپٹمبر میں تو یہ کھلوز ہو جائے اچھے سپٹمبر میں کھلوز ہو جائے سنو پڑ جاتا ہے کہ نہیں نہیں ٹھنڈ پڑ جاتا ہے ٹھنڈ میں یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اوکے اوکے سنو لیا نا تین مہینے کی یہ بزنس ہے میں آپ کو بولوں گا بھائی صاحب اس جگہ پہ آتے ہو summer heavens یاد رکھنا آپ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے بھائیہ نے بتایا تھا نمبر جو اس نمبر پہ کونٹیکٹ کرنا اور واتس اپ بھی کام کرتا ہے نا وہ نمبر بلکل بلکل سو گائز انسٹا ہی بتایا تھا واتس اپ نمبر ہی بتایا ہے تو اس پہ کال کیجئے گا آپ کہیں بھی ہو کہیں سے بھی ہندوستان میں کسی بھی کونے سے آ رہے ہو آپ ان سے بات کر اپنے بکنگ کر رہے ہیں اور سچ میں یاد کشمیر کے مہمان نوازی تو next level سو یہاں ٹینچن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بھائی فیملی کے ساتھ آ رہے ہو تو ایسا نہ ہو کوئی دکت نہیں ہے کشمیر جو میڈیا میں سچ بتاؤ دل سے تو جو میڈیا بتاتی ہے نا یار وہ اور کشمیر میں بہت انتر بہت زمینہ آسمان کا انتر ہے تو آپ آئیے آرام سے آ کر کے یہاں گھومیاں مجھے کیجئے لوت پٹھائیے پوری جو یہ ویلی دکھ رہی ہے اس کا لوت پٹھائیے اور اس کے بعد مجھے کر کے نکل جائیے یہ دیکھو بھائی صاحب کیا ہے؟ کون مل گیا ایدر؟ ایدریس بھائی بھی گھوم رہا ہے میں بھی گھوم رہا ہوں مجھے لگا بلاک کلر کے ہمالیان دیکھتے مجھے لگا کہ ایدریس بھائی ہے اور یہ دیکھو دیکھو کشمیر کے سیلیبریٹی ہمارے آرہے ہیں سامنے سے آئے ہیں بڑیا برو بتا بتا یہی ہی ملنا تھا کیا سے ہو؟ برس ٹھیک آپ ٹھیک ہے مجھے ٹھیک کب آئے ہیں؟ ابھی جس آرہینڈ بتا چھنا ٹھیک سو گائز ریزوان بھائی is here اور یہ مجھے کافی ٹائم سے مجھے فالو کر رہا ہے اور ہم دونوں کی بات کافی زمانے سے ہو رہی ہے لاسٹ ٹھیک سے ہو رہی ہے آپ کچھ بتائیے گریز کے بارے میں گریز ایک ہیڈن جگہ ہے دیکھنے کے لئے بہت کم لوگ کو اس کے بارے میں پتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور تو گریز میں کیا کیا ہے ایسے گومنے کے آس پاس آپ گریز میں سر اگر آپ لوکل میں گونا چاہو گے تو کھنڈی آلڈاپ ویو پوائنٹ وہاں سے آپ کو پورا گریز دیکھنے کے لئے ملے گا اور سیکنڈ ڈے وہاں پہ کیا بولتا ہے ہبا خاتون پیک وہاں پہ سپریم بھی نکلتا ہے نیچس سے تو وہاں پہ بہت خوبصورت جگہ ہے دو تھی جگہ باقی تلیل ایریا جو گریز کا وہاں الگ ویلی ہے جیسے گریز میں لئے تو تلیل ویلی میں تو تلیل ویلی میں بہت ساری جگہ وہاں پہ آپ کو پورا کار پورا جو ہوم پہ پر ملیں گے اوہا پہ پورا جو گریز کا اصلی کلچرل وہاں پہ پہ پہنے پہ پہ تلیل ویلی میں ایم لے گا آسلی ملکہوں کی جو فیل ملے گی آپ کو تلیل ویلی میں ملے گی تو اس کو کہ کابول کچھ پتا رہد ہے اس کے بعد آتا ہے چکوالیی آتا ہے ٹھیک۔ یہاں تک کہ ایفراد بھاگری ویڈیو پسندہ ہے تو پلیز لیکن شرہ و سبسکرائب اور ایفراد بھولا بھولا تکیز سو مچ پر واشنگ آئیز بابای تک کیا رہا جاہنان پلیز سی بول چاہر پلیز